شفیق الرحمن علوی اسلامیک سکالر لوگ مصیبت اور پریشانی کے اندر ہوتے ہیں لیکن ہم ان کا خیال نہیں کرتے ہم ان کی مصیبت کو دیکھ کر آنکھیں میچ لیتے ہیں اور سنی ان سنی کر دیتے ہیں دیکھی ان دیکھی کر دیتے ہیں لیکن ان مصیبت میں گرے لوگوں کی مدد کرنا ان کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرنا ان کی مصیبت میں ان کے کام آنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب انسان خود پھر کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اس کے لیے کوئی ساتھی کوئی مددگار اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جب قیامت کے دن واللہ کے ہاں پیش ہوگا جب اس پر کوئی مصیبت ہوگی کوئی پریشانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کریں گے صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی شخص کی دنیاوی تکلیف کو دور کرتا ہے دنیاوی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کریں گے اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے یعنی کوئی شخص اگر تنگی کے اندر ہے اس کو تنگی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو آسانی مہیا کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی جو تنگ دستی ہے اس کو دور کر کے آسانی میں تبدیل کریں گے اور جو شخص کسی کی پردہ کوشی کرتا ہے کسی کے اندر کوئی اس کو عیب نظر آیا اس کو کسی کے اندر کوئی گناہ نظر آیا تو اس کو اس نے چھپا لیا لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا اس پر پردہ ڈال دیا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کے اوپر اس کی غلطیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیں گے تو اسی طرح حدیث کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں اپنے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے مددگار بنے رہتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے تو لہذا ہمیں اپنے اردگرد لوگوں کی حالات کو دیکھنا چاہیے اگر کوئی مسئبت اور پریشانی کے اندر ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کسی کی تنگی کو آسانی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کسی کی غلطی کسی کا گناہ ہمیں پتا چلے اس کو چھپانا چاہیے اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہمارا مددکار بنے گا ہمیں لوگوں کی مدد کے اندر لگے رہنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مصیبتوں میں ان کی مدد کرنے کی توفیق دے جتنے بھی مسلمان تکلیف کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور کرے جتنے بھی لوگ مصیبت اور پریشانی کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور جتنے بھی لوگ توحید پر اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہمیشہ ان کے لئے دعا کرتے رہنا چاہئے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللہین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا رعوف الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ